کہ اللہ کو قرآن میں سورہ شورہ میں اس آیت کو بھیجنا پڑا آو میں جنا آپ کو اس آیت کا شانِ حضور دیکھاتا ہوں اس کا بیگراؤنڈ دیکھاتا ہوں بھئی ہوا کیا کا کچھ امیر مسلمانوں کا دولت مند مسلمانوں کا ایک گروپ گروپ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور ایسے ہی نہیں جایا اوٹوں پر لات کر سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات تنکتی کپڑے ریشنی ملبوسان یہ ساری چیزیں لات کر لے کڑایا آکے اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہوا حضور نے کہا یہ سب چاہیں یہ جواہرات یہ سونے چاندی ہیرے موتی ریشنی کپڑے تنکتی ملبوسان تو آنے والے مسلمان کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو جانوروں کی طرح دندگی گزارتے تھے آپ نے ہمیں جانور سے انسان بنایا پھر انسان سے مسلمان بنایا پھر مسلمان سے صاحب ایمان بنایا اور انہیں صاحبان ایمان میں ایک مسلمان بنایا اللہ جانے جائبور کہاں ہے توجہ کیجئے گا آنے والے مسلمان کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں ہیوان سے انسان بنانے میں انسان سے مسلمان بنانے میں مسلمان سے صاحب ایمان بنانے میں اور صاحبان ایمان میں ایک مسلمان بنانے میں یا رسول اللہ آپ کو کتنی محنتیں کرنی پڑی آپ کو کتنی مشیبتیں اٹھانی پڑی آپ کو کتنی سعوبتیں برناش کرنی پڑی آپ کو کتنا غم اور درد اٹھانا پڑا یا رسول اللہ جب آپ بٹپن میں تھے تو آپ باپ کے شفقت سے محروم ہو گئے آپ یتین ہو گئے عمر تھوڑی بڑی جب ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے یا رسول اللہ آپ کو آپ کے گھر سے نکالا گیا یا رسول اللہ آپ کو آپ کے شہر سے نکالا گیا یا رسول اللہ آپ کو مکہ سے جنابتن کیا گیا یا رسول اللہ آپ کو شہر بدر کیا گیا یا رسول اللہ آپ کا سوشل بائیکارٹ کیا گیا یا رسول اللہ آپ کو تیک سالوں تک شیبِ اپنی تالief میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا یا رسول اللہ صاحب نے آپ پر پتھر برسائے گئے یا رسول اللہ آپ کو کیسی کیسی عذیتیں دی گئے یا رسول اللہ آپ کے رشتہ داروں کو ستایا گیا آپ کے جانے والوں کو ستایا گیا تو یا رسول اللہ آپ نے ہم تک اسلام پہنچانے میں یہ جو مسیموتیں اڑھائی ہیں یہ جو محنتیں کی ہیں ہم آپ کو ان محنتوں کی اجرت دینا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جاپن والوں کہ امتدائی دور کے مسلمان اور چونکہ وہ زمانہ اول کے مسلمان تھے تو پھر مجھے کہنے دو کہ جب وہ دور اول کے مسلمان تھے تو وہ وہاں بھی نہیں صحابی تھے آئے 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 جب وہ دور اول کے مسلمان تھے تو وہ بے شک صحابی تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے آگے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہم تک جو اسلام پہنچایا ہم آپ کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جوانوں کہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ یہ اسلام جو ہمیں ملا ہے یہ اسلام ہمیں فری میں نہیں ملا توجہ تکے گا ہمیں اس اسلام کی اجرت دینی پڑے گی اچھا ہمارے بھی بولے والے ذاکر ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا میرے حبیب ان سے کہو کہ ہمیں رسالت کی کوئی اجرت نہیں کہئے حالکہ اگر آپ آیت پڑھیں گے تو آیت میں رسالت کا لفظ نہیں ہے اللہ کہہ رہا میرے حبیب ان سے کہو ہمیں کوئی اور کسی چیز کی اجرت نہیں کہئے یعنی کہ اگر ان کو اجرت دینا ہے تو فقط رسالت ہی نہیں مکمل اسلام کی اجرت دیں یعنی کہ جو کچھ ہم نے پہنچایا ہے ہمیں ہر چیز کی اجرت چاہئے اسلام پہنچایا اسلام کی اجرت دینا پڑے گی شریعت پہنچائی شریعت کی اجرت دیں بھی پڑے گی عبادت پہچائی عبادت کی اجرت دیں بھڑے گی دوہیم پہچائی رسالت پہچائی آیت اپ پہچائی اس کی ادرت دینی پڑے گی سورتیں پہنچائیں اس کی ادرت دینی پڑے گی ہریت پہنچائیں اس کی ادرت دینی پڑے گی کانون پہنچائیں اس کی ادرت دینی پڑے گی احکام پہنچائیں اس کی ادرت دینی پڑے گی کابا دیا اس کی ادرت نگلا دیا اس کی ادرت نماز دیا اس کی ادرت روطا دیا اس کی ادرت حج دیا اس کی ادرت سجدیا اس کی ادرت ہریت دی اس کی اجرات پورے اسلام کی اجرات دینی پڑے گی تو اللہ کے رسول نے کہا مسلمانوں اجرات میں چالائے ہو تو آنے والے مسلمان کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ہوتوں پر لات کر سونے چاندی ایرے موتی چمہ رات سے ورات نیمتی کپڑے رشمی ملدوسات ہم آپ کے لیے اجرات کے دور پر لائے ہیں ابھی یہ کہہ رہے تھے اللہ نے جبریل کو بھیڑا اور جبریل نے آتے باتے درود و سنام فرمایا کہہ میرے حبیب اللہ کہتا ہے ان سے کہیے کہ اگر اجرات دینا چاہتے ہو تو ہمیں سونا نہیں چاہیے ہیرہ نہیں چاہیے موتی نہیں چاہیے جواہ رات نہیں چاہیے اگر دینا ہے تو ہمیں حدیقی محبتیں دو آجوا کی محبتیں موسیقی موسیقی موسیقی